آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کہ ہمیں اپنا ٹوٹ برش کتنے عرصے میں تبدیل کرنا چاہیے دیکھیں انٹرنیشنل گائیڈلائن کے مطابق ہمیں اپنا ٹوٹ برش اپروکسیمیٹلی تین مہینے میں تبدیل کر لینا چاہیے لیکن اگر کسی کو ایکیوٹ ڈلنس ہوئی ہے جیسے کہ ڈانسلائٹس ہوا ہے گلے میں کوئی انفیکشن ہوا ہے سانس کی نالی میں کوئی انفیکشن ہوا ہے خانسی ہوئی ہے یا موں میں کوئی اورل گیوٹی میں جنجی وائٹس یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو ہمیں اپنا ٹوٹ برش جب ایکیوٹ ڈلنس سے نکل جائیں تو بدل دینا چاہیے تاکہ وہ جرسیم جو اس ٹوٹ برش کے اوپر ایکیملیٹ ہو گئے ہیں وہ دوبارہ سے رینفیکشن نہ کر دیں تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے گی اسی طرح آپ اپنے بچوں کے بھی ٹوٹ برش پہ ضرور نگاہ رکھیں اور اس کو بھی تبدیل کریں بچوں کی اورل کیوٹی یعنی موں کا معاینہ ضرور کریں کہ وہ صحیح طریقے سے دانتوں کی صفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ان کو ایڈوکیٹ ضرور کریں کہ پراپرلی جینٹلی جو ہے وہ ٹوٹ برش کریں وہ حضرات جن کی عمر زیادہ ہے یا وہ کسی کرانک ڈیزیز میں مقتلہ ہیں جس میں شوگر گمرز ہیں بلاڈ پریشر ہے یا کوئی اور آرثرائٹس ہے ان کو یا کینسر کے مریض ہیں یا بہت بوڑے حضرات ہیں تو ان کو آئیڈیلی تو چھ مہینے پہ ڈینٹسٹ کو دکھانا چاہیے چھ مہینے پہ نہیں دکھا سکتے تو اٹ لیسٹ ون یئر میں ضرور ضرور دکھانا چاہیے تاکہ آپ کا ڈاکٹر اس بات کا معاینہ کر لے اورل کیوٹی کو دیکھ کے کہ اس میں کوئی پلاک تو نہیں ہے کوئی انفیکشن تو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم جو بھی چیز کھائیں گے جو بھی چیز پییں گے وہ ہمارے موں کے ذریعے ہی ہمارے جسم میں داخل ہوگی تو اگر اس میں کوئی انفیکشن ہے جرسیم موجود ہے تو وہ آپ انفیکشن اندر کی طرف لے جائیں گے اور پھر وہ بلڈ سٹیم میں جائے گا اور پھر اسے انفیکشن ڈیولپ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں اورل ہائیجینگ کے اوپر خاص تبچہ نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ سموکنگ پان چھالیا تمباکو چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال سوڈا ڈرنکس کا استعمال یہ ساری وہ ایلیمنٹس ہیں جو دانتوں کو بہت تیزی سے خراب کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں جب آپ پانچ ٹائم وضو کرتے ہیں تو کلی کے ذریعے آپ کی اورل کیوٹی بلکل صاف ہو جاتی ہے پھر آپ جب مسواق کی سنت کو فالو کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو سنت پوری ہو جاتی ہے پھر آپ کی اورل ہائیجین بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وآلہ وسلم کو پاکیزہ لوگ جو ہیں وہ بہت محبوب ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوپر توجہ دیں اپنے اورل کیوٹی کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں اور اس کا معاینہ ضرور کر لیں امید ہے جو کچھ میں نے ڈسکرائب کیا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو یہ ایڈوکیشنل ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ